السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکس میرا نام ہے بابرلی آشمی جیسے جیسے گرمی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے سکین کے اوپر آئل کی جو پرابلم ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو میری سکین بھی کیونکہ کمبینیشن سے سکین ہے کبھی آئلی ہو جاتی ہے کبھی نارمل بھی ہو جاتی ہے موسم کے حساب سے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ ایسا یوز کرنا پڑتا ہے جس سے سکین کا آئل تھوڑا سا کم رہے اور کلر کمپلیکشن تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا زیکری ایش کی طرف سے ہمیں ایک چارکول جو ماسک ہے چارکول پاودر ہے یہ ملا ہے اور اس کے ماسک لگانے سے آپ کے چہرے سے آئل کی پروڈکشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چہرے کا کمپلیکشن تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اور وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کو ریموو کرنے کے لیے بھی چارکول ماسک جو ہے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور آپ کے سامنے اس کو یوز کروں گا بتاؤں گا کس طرح سے کرنا ہے اتنا دودھ میں لے رہا ہوں حالانکہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں دودھ آئلی سکین والوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے آئلی سکین والوں کے لیے ایلو ویرا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے لیکن مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا اس لیے میں دودھ یوز کر رہا ہوں اگر ایلو ویرا آپ کو سوٹ کرتا ہے تو پھر اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو آپ ایلو ویرا یوز کر لیں ادرابعز آپ گلیسرین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں دودھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دودھ سوٹ کرتا ہے اور اس سے مجھے ایکنی نہیں ہوتی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور دودھ میں لیکٹیک ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کی سکین کو تھوڑا سا وائٹ بھی کر دیتا ہے اگر آپ ڈیلی استعمال کرتے رہیں گے تو اچھا سب سے پہلے یہ بہت باریک سا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھولیں آپ کے کپڑوں سے تھوڑا سا بچا کے رکھیں اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے دو چمچ میں نے دودھ لیا ہے جہاں پہ اور اس کو بس اتنا کرنا ہے کہ یہ چہرے کے اوپر ہم اپلائی کر سکیں یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا برش ہے اس کی مدد سے ہم اس کو اپلائی کریں گے ہاتھوں پہ بھی کر سکتے ہیں نیک پہ بھی کر سکتے ہیں چہرے پہ تو کرتے ہی ہیں باقی یہ جو ماسک ہے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے چارکول ماسک کے صرف اور صرف آپ کو فائدے مل جائیں گے ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر نہ تو کوئی سٹریڈ ایڈ والی چیز ہوتی ہے نہ کوئی انٹی بیٹک ہوتا ہے نہ ان کے اندر کوئی ہامفل کیمیکلز ہوتے ہیں یہ ایک نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ نیوٹرل سی چیز ہوتی ہے یہ جسٹ آپ کو تھوڑے بہت بینیفٹ مل جاتے ہیں اس کی نیکس فولییشن کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے چارکول ماسک تو زیادہ اس کو تھک بھی میں نے نہیں کیا بلکل یہ پانی کی جیسی کونسسٹینسی اس کی رکھی ہوئی ہے میں نے یہ دیکھے ٹھیک ہے تو اب اس کو یوز کرتے ہیں اچھا پہلے اپنے بالوں کا تھوڑا سا علاج کر لیں کوئی بھی چیز آپ میں کیاپ یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی اچھا ایک چیز اور یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کام کی ہوتی ہے یہ آپ کی اصلیت آپ کو دکھا دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اچھا یہ نا کیونکہ بہت پتلا سا ہوتا ہے تو اس کو لگاتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کپڑوں سے یہ آپ نے بچا کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے داگ پھر لگ جاتے ہیں کپڑوں پہ بھی اچھا دودھ استعمال کرنے کا ایک اور بھی فائدہ ہو جاتا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں نا یہ بہت زیادہ پتلا ہے دودھ سے ایک تو آپ کے کلر میں ویسے بھی تھوڑا سا ایفیکٹ آتا ہے کلر اچھا ہو جاتا ہے اور دودھ جلدی خوشک ہو جاتا ہے تو اگر آپ گلیسرین وغیرہ ڈالیں گے تو وہ اتنی جلدی خوشک نہیں ہوگی تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ زیادہ کرنا پڑے گا ایلویرا جیل بھی جلدی خوشک ہو جاتا ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے گلیسرین ڈالیں گے تو تھوڑا سا ویٹ آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں سن ٹیننگ کے لیے جی بہت زبردست ہے دودھ اور چارکول دونوں چیزیں ہی سن ٹیننگ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں میں نا بائیک پر سفر بہت زیادہ کرتا رہتا ہوں تو بائیک کی وجہ سے سن ٹیننگ ہو جاتی ہے کیونکہ میں ہیلمٹ کا جوز اتنے زیادہ نہیں کرتا حالانگہ کرنا چاہیے لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے بھائی تو اگر ہیلمٹ جوز کریں تو پھر آپ کو سن ٹیننگ سے تھوڑی سی نجات مل جاتی ہے لیکن کیونکہ میں نہیں کرتا مجھے بار بار سن ٹیننگ ہو جاتی ہے تو دودھ کا استعمال کرنے سے سن ٹیننگ سے بھی چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے اور ساتھ میں چارکول جو ماسک ہے اس سے سکن ایکسکولیٹ تھوڑی سی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو اچھے یہ نا خود اپنے آتوں سے مو کالا کرنے والی بات ہوتی ہے چارکول ماسک لگانا تو یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے آتوں سے اپنا مو کالا کر دیں اور یہ کیمرے میں تو اتنا زیادہ کوئی کالا نظر نہیں آئے گا لیکن ایکچلی مکمل طور پر کالا ہو چکا ہے جیسے جیسے یہ ڈرائی ہوتا جائے گا اتنا زیادہ یہ بلیک شیڈ آتی جائے گی اس میں تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا کہ کالا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ویسے آپ اس کو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں کوئی برش کو جوز کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا لیکن میں اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ بھائی مجھے ساتھ میں تھوڑا بہت کام بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ویسے ہاتھ سے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو اچھا اگر آپ کو دودھ سے اکنی نہیں ہوتی تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ تھوڑا بہت جہاں پہ ہوتا ہے ہاتھ پھر بھی میرے خراب ہو چکے ہیں اس کو رکھتے ہیں بند کر کے اچھا اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ ٹونر استعمال کروں گا میں اور یہ بھی زیکریائش کمپنی کی طرف سے آیا ہے ان کے جو لنکس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ یہ چیزیں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ازیلی مل جائیں گی اب میں یہ دس منٹ جو ویٹ کرنا ہے اس کے خوشک ہونے کا وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھ رہوں گا بھائی ویڈیو کو پاس کروں گا اور آگے چل کے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو اتارتا ہوں اپنے ہاتھ کی مدد سے اور نیچے کوئی کپڑا رکھ لیں تاکہ پھر سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں اس کے بعد چیرے کو واش کریں گے یہ جو ہاتھ سے میں ابھی اتار رہا ہوں یہ آپ نہ بھی اتار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گزارہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی سکن اچھے طریقے سے جو ہے ڈیڈ سیلز اوپر سے اتر جاتے ہیں وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کا جو اشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ریزولو ہو جاتا ہے جیسے سکراب ہوتی ہے اسی طرح سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کو اوپر سے اچھے طریقے سے رب کرتے ہیں تو ڈیڈ سیلز بھی اترتے ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایکس فولیٹ ہو جاتی ہے تو سکرابنگ کرنے کے اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ یوز کریں آپ رات کو اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹونر وغیرہ یا موسٹریزر لگا کے آپ نے سو جانا ہے کوئی نائٹ کریم آپ نے جوز نہیں کرنی جب آپ کے سکن کے اوپر تھوڑا بہت سٹریس آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے بعد سکن کو ریکاوری کا ٹائم دینا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کم سے کم میکسیمم چھتیس گھنٹے بھی دے سکتے ہیں ریکاوری کا ٹائم دیں گے تو سکن بہت زیادہ ہیلدھی لگے گی اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی اچھا جو میرے پاس ماسک بچ کیا تھا وہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر جوز کر لیا اس کو بھی ابھی خوش کونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جب تک میں چہرے سے اتار رہا ہوں تو اس کو بھی بعد میں اچھے طریقے سیٹاپ کر کے اتاروں گا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہاتھ کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے اچھے یہ کیمرے میں آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن جہاں پہ یہ مکمل طور پر میری جو سکین ہے اوپر سے وہ یہ چارکول ماسک پھیلنے کے میں جیسے مکمل جو چہرے ہے وہ بلیک ہو چکا ہے کیمرے میں اتنا بلیک نہیں لگ رہا جتنا اصل میں ہو چکا ہے ایک اس کا فائدہ اور بھی ہے میں آپ کو وہ بھی اتار دوں جب اتنا زیادہ بلیک چہرہ آپ اپنا دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ جب آپ فیس کو واش کریں گے تو آپ کا چہرہ اگر سفید نہیں بھی ہے رنگ وائٹ نہیں بھی ہے پھر بھی لگنے لگے گا ایک دم جب بلیک جب اوپر سے اترے گا تو کلر آپ کا ویسے ہی وائٹ لگنے لگے گا ہاتھ سے جتنا میں اتار سکتا تھا میں نے اس کو اتار دیا اب میں چہرہ کو واش کر کے پھر سے آپ کے سامنے آتا ہوں فائنلی فیس کو میں نے واش کر لیا ہے اور ریزلٹ آپ کو شاید اتنا اچھے سے نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اگر میں شیشہ لے کے قریب سے دیکھوں تو میری سکن بہت زیادہ مجھے نیٹ سی لگ رہی ہے اور جو سکن کے اوپر جو ڈیٹ سیلز کی وجہ سے بے رونک سی ہو جاتی ہے سکن وہ مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا ہے اور ڈرائنس جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس طرح سے ڈرائنس نہیں آتی کیونکہ میں نے اس کے اندر دودھ کا استعمال کیا تھا تو مجھے ڈرائنس اس طرح سے فیل نہیں ہو رہی کہ سکن کھچی کھچی سی محسوس ہو جائے آپ کچھ بھی جوز کر سکتے ہیں گلیسرین بھی دودھ بھی اور ایلویرا کا جیل بھی ماسک بنانے کے لیے یہ بلکل ڈرائی ہوتا ہے تو اس کو ماسک بنانے کے لیے آپ اس میں گلیسرین ایلویرا جیل یا دودھ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ زیکریائش کی طرف سے ہی مجھے ایک ٹونر جو ہے جو ملا ہے یہ بھی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اس کی سمیل تو مجھے بہت اچھی لگی ہے میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز نہیں کیا ابھی تک اتنا ہی یوز کیا ہے میں نے تو اس کو بھی ریگولر بیس پر یوز کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے رزلٹ کیسے ہیں اچھا یہ ٹونر بھی میں نے اپلائی کر لیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ اچھے طریقے سے سکین کے اوپر ہی ڈرائی ہو جائے گا تو خیر اس کے جو رزلٹ ہے نا زیکریائش کی کمپنی کی جو پروڈکٹ ہیں یہ مجھے اچھی لگی ہیں اور یہ مجھے پی آر رسیب ہوا تھا میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی اس کو یوز کیا تھا ٹونر بھی میں نے ایک دو دفعہ پہلے یوز کیا ہے اس کی سمیل بھی اچھی ہے اور یہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں یہ چارکول پاودر تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے کلک کر کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو مجھے اچھی لگی ہے پروڈکٹ کوالٹی بھی اچھی ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس کے ساتھ تو آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں اور اپنے فیڈبیک جو ہے وہ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ کافی زیادہ محنت لگ جاتی ہے ویڈیو کو بنانے میں پھر ایڈٹ کرنے میں پھر اپلوڈ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے تو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا نہ ٹائم لگے گا نہ محنت لگے گی نہ پیسے لگیں گے تو خیر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ